بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آٹھ جون بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو ایمیشوس کے حوالے سے چیف جسٹس لاہور ایکورٹ ملک شہزاد صاحب کی جانب سے جاتے جاتے بڑی تقرریاں کر دی گئی ہیں نو ججز کی تقرریاں کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کو جو ایلیویشن ہوئی ہے ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سویشل کمیشن آف پاکستان کے اس عمل کو خوشائند قرار دیتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ دا کیا گیا ہے اور ساتھ ہی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جو وہ ممبران ہیں جیسے وزیر قانون ہیں یا عظم نظیر طارد صاحب ہیں اٹرونی جنرل ہیں اور نمائندہ ہے پاکستان بار کانسل کا چونکہ لاہور بار اسویشیشن بھی انہی کی ہے اور اس وجہ سے ان کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا جبکہ خیبر پختونخواہ بار کانسل کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا کہ آپ نے دوبارہ جونئر ججز کو تائینات کر دیا ہے اور جو سینئوریٹی کا پرنسپل تھا اس کو آپ نے خود دفن کر دیا ہے جس کے آپ سب سے بڑے دعوے دار تھے وہ کیا تفصیل ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلا جو میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ رات ہم نے بات کی تھی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف تھے اور عمران خان کے خلاف جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے اور وقتاں فوقتاں بیانات دیتے رہے ان کے اوپر اب حالات ان کے خراب ہیں اور ان کی گرفتاریوں کا جو سلسلہ تھا رات ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتار اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو گرفتار کرنا تھا اور انہوں نے مضاہمت کی کارے سرکار میں مداخلت اور مضاہمت ان کو مارگلہ تھانے لے گیا اور اس کے بعد پھر رہا کر دیا گیا ان کو رات گئے رہا کر دیا لیکن ان کے تین بیٹوں کو اور ان کے فیملی مہمبران کو گرفتار ہی رکھا ہوا ہے اور اس میں جو مقدمہ درج ہوا ہے سردار افیف صغیر سردار عمر تنویر سردار عثمان تنویر سردار اسامہ تنویر اور سردار احمد تنویر پندرہ سے بیس ساتھیوں کے ہمارے جناہ آئے ونیو سے آگے روڈ پر گاڑیوں سے جو وہ راستہ بند کیا ہوا تھا اور اس پر انہوں نے مقدمہ درج کیا ہے پانچ گاڑیوں کو بھی قبضے میں لے لیا ہے تین بیٹوں کو قبضے میں گرفتار کر لیا ہے اور ان کے باقی فیملی مہمبرز کو جو ان کے کزن وغیرہ تھے لڑکوں کے ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے جبکہ رہا کر دیا ہے جو سابق وزیر اعظم کو جو تھے سردار تنویر علیہPl約 ان کو رہا کر دیا ہے اور ان کے دو بیٹوں اور ایک کزن سمیت نو افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی گئی ہے پالیس کی جانب سے تو ان کے گرفتاری کو پر ہم نے بات کی تھی لیکن رات کے پالیس نے ان کو رہا کر دیا اور ان کے دو بیٹوں کو اور ایک کزن کو اور نو افراد کو ٹوٹل گرفتار کیا ہے اچھا لاہور بار اسوسییشن کی جانب سے ایک لمبی چوڑی پریس ریلیس جاری کی گئی ہے لہور بار اسوسییشن کے جو صدر ہیں منیر بھٹی صاحب وہ بڑے ہی ایکٹیو ہیں اور بڑے قابل ہیں اور ان کے جانب سے لہور بار اسوسییشن کے مسائل کے اوپر ہمیشہ بڑے تگڑے انداز میں بات کی گئی ہے اب وہ گروپ ہے احسن بھون صاحب اور آزم نظیر تارر صاحب گروپ کے وہ چکے وکلا میں دو ہی گروپ ہیں انڈیپینڈنٹ گروپ ہے جو تارر صاحب اور بھون صاحب کا ہے اور ایک پروفیشنل گروپ ہے جو حامد خان صاحب کا ہے تو منیر بھٹی صاحب یہ لہور بار اسوسییشن کے صدر ہیں اور اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں لہور بار اسوسییشن کا چونکہ بہت بڑا ایک مسئلہ چلتا آ رہا تھا چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب سے جس کو پاکستان تحریک انصاف اور کچھ صحافی یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ جو یہ گروپ ہے بار اسوسییشن اور بار کانسلز کا وکلا کا وہ صرف اس وجہ سے چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کے اگینسٹ ایک مومنٹ انہوں نے چلائی ہوئی ہے جو غیر جانب دار تائنات کی ہیں اور جو الیکشن ٹائمونل کے ججز ہیں اور اس پر پھر آپ جانتے ہیں کہ وکلا کی ریلیاں بھی ہوئیں اور پھر اس کو اوپر جو شیلنگ ہوئی اور جو تشدد کیا گیا پھر گرفتاریاں ہوئیں اور وہ سارا سلسلہ تو اب وہ بیسیکلی جو ایک نوٹفیکیشن ہے سیول عدالتوں کی منتقلی کا جو ایوان عدل لہور سے موڈل ٹون کے چہری میں سیول عدالتوں کی منتقلی کا ایک معاملہ ہے اس کے اوپر یہ ایک وکلا کا اور یہ وکلا کا ایک اوریجنل ایشو ہے جس کے اوپر یہ سارا معاملہ چاہ رہا تھا لیکن پھر وہ پولٹی سائز بھی ہو گیا تو اب لاہور بار اسوسییشن کی جانب سے اجلاس ہوا اور انہوں نے جو جو جوڈیشنل کمیشن اف پاکستان کے اجلاس کے فیصلوں کو زیر بحث لائے گیا جس میں تمام حاضرین اجلاس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم محترم جناب چیف جسٹرس آف پاکستان کازیف عزیزہ صاحب اور جوڈیشنل کمیشن کے معزز ممبران کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ایسے شخص سے صوبہ پنجاب کے وکلا کو نجات دلائی جس نے بار اور بینچ کے درمیان نہ صرف خلیج پیدا کی بلکہ وکلا کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی سازش کی وکلا کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد اور دشتگردی کے مقدمات درج کروایا باتاہت عدلیہ کے کامیں مداخلت کرتے ہوئے اور انتظامیہ کو استعمال کرتے ہوئے بنیاد انسانی حقوق کی پامالی کی وکلا کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد سیون ایٹی اے کے مقدمات کا اندراج کروایا اور انہیں پابندے سلاسل کیا وکلا کو تشدد کا نشانہ بنایا حراسہ پریشان کیا چاہدر چار دیواری کا تقدس پامال کیا بلکہ سابقہ دونوں چیف جسٹس لاہور نے پورے صوبے کو جوڈیشل سسٹم بار اسوسییشنز اور وکلا کو شدید نقصان پہنچا ہے جس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور ان کے ادوار کو سیاہ اور ڈیکلئر کرتے ہیں یہی بات عام جو وکلا ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ آپ سارا ملبہ چیف جسٹس پر ڈالتے ہیں کرتی تو پنجاب حکومت رہی ہے مریم نواز کی پنجاب حکومت چونکہ وہ آپ کی حکومت ہے آپ اس کے خلاف بات نہیں کرتے اور ایک فرد واحد چیف جسٹس کے خلاف بات کرتے ہیں یہ عام وکلا کا یہ بھی رہے پائی جاتی ہے اس کے بعد پھر کہا گیا جی کہ ہم یوم نجات کو جو ہے وہ سات جون کو یوم نجات قرار دیا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب یہاں سے تشریف لے گئے ہیں تو ہم اس کو یوم نجات قرار دیتے ہیں اور ان تمام اناثر کی بھرپور مضمت کرتے ہیں جنہوں نے اس ظالم اور جابر چیف جسٹس کا ساتھ دیا اور اس گھنونی سازش کا حصہ بنے خواہ و جڑیشری محسوس یا وکلا میں سے بار اور تاریخ ایسے غدداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور ان کا محاصبہ کیا جاتا رہے گا حاضرین اجلاس نے کہا کہ ہم کابینہ لاہور بار پورے پاکستان اور صبح بھر کی تمام بار اسوسییشن تمام معزز لیڈرشپ کے بھی شکر گزار ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور ہماری حوصل افضائی بھی کریں گے اور میڈیا کے بھی شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے ہمارے اس مسئلے کو جاگر کیا اس ظالم چیف جسٹس کے حزاز میں کوئی بھی الویدائی تقریب نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی شریک ہوگا جو بھی ایسا کرے گا اس کے خلاف سخت ترین کاروائی عمل میں لائی جائے گی جس پر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا حاضرین اجلاس نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ اس کے خلاف تمام جو ریفرنس ہیں سپریم جلشل کونسل میں وہ جلد از جلد ان پر سمات کی جائے اب آپ اندازہ لگا لیں اب وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے سارے مسائل کی جو جڑ تھی وہ ایک چیف جسٹس صاحب تھے اور وہ تشریف لے گئے ہیں سپریم کورڈ میں اس وجہ سے ان کے تمام کے تمام مسائل وہ ایک ویڈیو بھی جو پنجاب بار کونسل کے وائس چیرمن ہیں ان کے ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وارل ہوئی جو انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں نے سپریم کورڈ بارسوسییشن کے صدر جونی کے گروپ کے ہیں جو شہزاد شوکت صاحب اور پھر باقی جو لیڈرشپ ہیں ان کے گروپ کی بھون صاحب ہو گئے تارڈ صاحب ہو گئے ان سے بھی کہایا اور انہوں نے پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ملاقات کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے بکلا کے ساتھ معاملات کہا رہے ہیں چیف جسٹس لاورہ کورٹ تو انہوں نے ان کو سپریم کورٹ لے جانے کا وعدہ کیا ہے یہ پہلے سے ہی یہ ایک مہینہ پہلے ہی ان کی پریس کانفرنس اور یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی تھی بہرحال اصل بات یہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک صاحب کا ایک طرف کھڑے ہونا اور دوسری طرف قاضی فیضی صاحب کا کھڑا ہونا ووٹنگ کی ہے حساب سے یہ بہت اہم ہے آپ اس کو سمجھ نہیں رہے یہ بہت اہم ہے اور پھر آپ اندازہ لگے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس منی بختر صاحب اور جسٹس یایا فریدی صاحب تینوں اگلے جو چیف جسٹس ہیں وہ اور سابق جو جج ہیں جن کی بہت عزت ہے منظور ملک صاحب کی پوری جوڈیشری میں تو یہ بہت اہمیت ہے اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ صوبے کو ایک سٹرونگ ایک مضبوط منتظم کی ضرورت ہے پنجاب کو اس وجہ سے چیف جسٹس کو نہ لائے جائے اب خیبر پختونخواہ بار کانسل یہ بار کانسل وہ ہوتی ہے جو پورے صوبے کی ہوتی ہے خیبر پختونخواہ بار کانسل کے وائز چیئرمن جناب صادق علی محمد اور چیئرمن ایگزیکٹیو کمیٹی سید تیمور علی شاہ نے ایک بیان میں سپریم کورٹ پاکستان میں سینئوریٹی کے برقس ججز کی تائیناتی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی تمام بار کانسل اور ان کی نمائندہ کمیٹی کے احتجاج اصولی موقف کے خلاف سپریم کورٹ میں ججز کی تائیناتی میں اصولوں کو بلائے تاک رکھ کر اور سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے الجہاد ٹرسٹ کیس کے برقس تائیناتی باشمور لہور ای کورٹ کے جنئر جج کی تائیناتی کی گئی ہے مذکورہ ججز کی تائیناتی کی خبر پختونخواہ بار کانسل شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہے اور ساتھ اس عظم کا عیادہ کرتی ہے کہ آئندہ بیند سبائی بار کانسل سے اجلاس میں مذکورہ تائیناتیوں کی شدید مخالفت کی جائے گی اور احتجاج کے لیے لا حمل کا اعلان کیا جائے گا یہ بھی سیکٹری خبر پختونخواہ بار کانسل کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور جو وکلا اسوسییشنز ہیں وہ اس سارے معاملے پر تقسیم ہیں جبکہ دوسری جانب جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ معزز جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جانب سے جو بینک سے ریلیٹڈ یا جو فینانشل معاملات ہوتے ہیں اس سے متعلق جو عدالتیں ہیں ان کی جو احتساب عدالتوں میں بھی ہیں اور اسی طرح جو راجہ عمجد اقبال صاحب کو سپیشل جیج مقرر کیا ہے چیف جسٹس ملک شہزاز صاحب نے نوٹفیکیشن جاری کیا ہے یہ وفاقی حکومت کی بیسیکلی جیسے دہشتگردی عدالتوں کے جیجز کی تائناتی چیف جسٹس کی مشاورت سے یا ان کی نامزدگی سے ہوتی ہے اور وہ صبحی حکومت کرتی ہے جو احتساب کی بینکنگ کی یہ سرح کی عدالتیں ہوتی ہیں ان کی تقرری کرتا ہے وفاق چیف جسٹس اس متعلقہ صوبے کے چیف جسٹس کے ساتھ مل کر یہی بات لاہور ای کورٹ کے جو فل کورٹ اجلاس میں کی گئی تھی اور انہوں نے سپریم کورٹہ پاکستان میں جو اپنی سفارشات بھیجی تھی اس میں کہا تھا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نیب اور درشتگردی عدالتوں کے جیجز کو مداخلت ہوتی ہے چونکہ ان کی تائناتیوں میں یا ٹرانسفر میں حکومتوں کا کردار ہوتا ہے تو پھر اس وجہ سے چونکہ حکومتوں کا کردار ہوتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو راجہ احمد اقبال صاحب کو یہ بھی سیشن جا جائیں مسٹر محمد عارف صاحب کو مسٹر عاطف مسٹر علی رضا صاحب کو مسٹر محمد عارف حمید شیخ صاحب کو مسٹر عدنان مشتاق کو مسٹر صفدر اقبال کو مسٹر محمد زفر اقبال کو مسٹر ہمائیو سعید کو اور مسٹر محمد بلال بے کو سپیشل ججز کے لیے منظوری دے دی ہے تائیناتی کے لیے مختلف عدالتوں میں چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے چونکہ ملک شہزاد صاحب کا جو اب ٹینیور ہے وہ ایک طرح سے انڈ ہو گیا اور ان کی جانب سے جو یہ تائیناتیاں کی گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں یہ آگے کس طرح جاتے کسٹم اور انٹی سمگلنگ کیسز میں بھی جو موزیس جج صاحب ہیں شابانہ ریاست ڈسٹرک انڈ سیشن جج صاحب ان کی تقرری کا نوٹفیکیشن جاری کیا ہے اسی طریقے سے جو باقی عدالتیں ہیں ان میں بھی تقررییاں کر دی ہیں اور جو موزیس شوکت کمال صاحب ہیں ان کی تقرری کر دی ہے بطور سپیشل جج پھر آگے وہ پھر حکومت ان کو مختلف جو خالی اسامیہ ہوتی ہیں ان میں پھر تائینات کرتی ہے اسی طریقے سے جو اے این ایف کنٹرول آف نارکوٹیکس فورس ہے اس کے لیے مسٹر ارشد اقبال صاحب کو تائینات کیا ہے تو یہ تائیناتیاں وہ آج جاتے جاتے بڑی جو تائیناتیاں پینڈنگ تھیں تشدگردی عدالتوں کی ہو گئی تھی باقی جو نیب کی عدالتیں اور مختلف بینکنگ عدالتیں تھی نارکوٹیکس کی عدالتیں تھی ان میں جو تقرریوں کا معاملہ تھا اس میں یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات